اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا برادران اسلام دینی بھائیوں اور ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی تکمیل کے بعد اس میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائی اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ فضل ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں حاضری کے ساتھ دو رکعت نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائی آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں پورا عالم اسلام جن حالات سے دو چار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے عید گئے دن ہم سب کے لئے خوشی اور مسررت کا دن ہے مسلمانوں کے دو عظیم تہواروں میں سے ایک عظیم تہوار ہے ہر ایک کے لئے خوشی اور شادمانی کا یہ موقع ہے لیکن اس خوشی کے موقع پر ہمیں اپنے ان بھائیوں کا کہ جو آج کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہیں مسائب و عالم کا شکار ہیں ان کے دکھ درد کو بھی محسوس کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کی ہم سمجھ حاصل کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام اور ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان ہماری کچھ ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے ہمارا یہ ملک وسیع ملک ہے بڑا ملک ہے اس ملک میں ہماری آبادی بہت سے اسلامی ممالک سے زیادہ ہے ہم اس ملک میں خیر اور بھلائی کا بہت بڑا سبب بن سکتے ہیں اس ملک کی امن و سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے ہماری بڑی ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو اپنے دین کی روشنی میں بہوسن و خوبی ادا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا ہے فرمایا تم بہترین امت ہو اور تمہیں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہو بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں ہم لوگوں کو اچھی بات کی طرف دعوت دیں بلائیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے مسلم ہو کے غیر مسلم ہمارے اس ملک میں آج جو ماحول ہے مختلف شہری دوسرے شہریوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں بحیثیت مسلمان نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے نفرت کا جواب اخلاق سے دینا ہے نفرت کا جواب خیرخواہی سے دینا ہے ہمیں اشتعال میں نہیں آنا ہے ہمیں غصے کا شکار نہیں ہونا ہے ہمیں کسی بدامنی کا حصہ نہیں بننا ہے اس کو ہم سمجھ کر چلیں اور یہی ہماری زندگی کا مشن ہے اور یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی سنت کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں لوگوں کے درمیان پہنچائیں آج قرآن کریم کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں آج اسلام کے خلاف بہت کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک خوخار قوم ہے مسلمان خونی لوگ ہیں مسلمان قتل و غارتگری میں یقین رکھتے ہیں مسلمان کا قرآن لوگوں میں نفرت پھیلاتا ہے ہمیں اس غلط فہمیاں کو دور کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے داعی بنیں ہم اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بنیں اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور جو لوگ غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچائیں قرآن کریم کا پیغام پہنچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچائیں یہ کام ہم کریں تو یقیناً غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں نفرت محبت میں تبدیل ہو سکتی ہیں دشمنیاں عداوتیں دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہیں قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے ساری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا پیغام دیا ہے اللہ نے فرمایا جس نے کسی بے قصور کو قتل کیا ایک جان کو قتل کر دیا اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے انسان کو کہا گیا ہے انسان ہو اسے قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے اس لئے میرے بھائیوں ہم اپنے ہم وطنوں کو ہم اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو چاہے ان کا تعلق کسی مذہب و دین سے ہو قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچائے قرآن کریم کے امن و سلامتی کے پیغام کو عام کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو پیش کریں آپ کی سیرت کو پیش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو جانے کے بعد تمام تر طاقتیں اور قوتیں آپ کے ہاتھ میں جمع تھیں اور ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے لیکن سارے لوگوں کو معاف کیا آپ نے اعلان فرمایا لا تصریب علیکم اليوم انتم ابتلقا تم سب آزاد ہو آج تم سے کوئی معاخضہ نہیں ہے من دخل دار ابی صفیان فہوا آمن سب سے بڑے دشمن تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو عزاز و تقریم سے نوازا فرمایا من دخل دار ابی صفیان فہوا آمن جو ابی صفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی ہماری طرف سے امن و امان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن و سلامتی ہے جسے ہمیں پہنچانا ہے میں والدین سے گزارش کروں گا تمام اہل و عیال کے سرپرستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے اہل و عیال پر توجہ دیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کا بدوبست کریں اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں اپنے گھروں میں دین کے حلقے قائم کریں اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب کی تفسیر کا درس بچوں کو سنوائیں اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم کا انتظام کریں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے صحابہ اکرام کے حالات کو بیان کریں اسلام کی صحیح سچی تعلیم کو بچوں کو بتائیں اپنے گھروں میں اپنے اہل وعیال کی ذمہ داری کو پورا کریں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال کے حقوق ادا کریں اولاد کا حق ادا کریں اور اولاد کا حق ماں باپ پر یہی ہے کہ ماں باپ اولاد کو اچھی تعلیم دیں اچھا عدب سکھائیں انہیں دیندار بنائیں دین کا علم ان کے اندر پیوست کریں اور انہیں ایک اچھا اور با کردار مسلمان بنائیں آج میرے بھائیوں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اچھے اپنے کردار کو پیش کریں اپنی سچائی کو پیش کریں اپنی صداقت کو پیش کریں اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو اچھے معاملات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اسلام لوگوں تک پہنچے گا اسلام کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں دور ہوں گی اے علماء کرام کی جماعت اے محترم علماء کرام کی جماعت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں جس علاقے میں بھی ہیں جس مدرسے میں بھی ہیں اور جس مسجد میں بھی ہیں آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں قوم کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دے قوم کی صحیح رہنمائی فرمائیں اور نوجوانوں کی تربیت کریں اے متولیان مساجد اے مساجد کے ذمہ داران اللہ کے لئے آپ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دیں اپنی مساجد کو صرف کنج وقتہ نماز ہی کے لئے استعمال کرنے کا سامان نہ رکھیں بلکہ اس مسجد کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد جو اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد تھی اسی مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کا کام کیا نوجوانوں کی تربیت کا کام کیا مسلمانوں کی تعلیم کا کام کیا اس مسجد میں نمازیں بھی ادا ہوتی تھی قرآن کریم کا درس بھی ہوتا تھا اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے براہ راست لوگ سیکھتے تھے اس مسجد میں مسلمانوں کے اجتماعی امور کے معاملات بھی تیہ ہوتے تھے تو ہماری مسجدیں ہمارے دینی مراقض ہیں ہماری مسجدوں کا استعمال تعلیم کے لئے ہونا چاہیے نصیحت کے لئے ہونا چاہیے دعوت کے مراقض کے طور پر ہونا چاہیے پنج وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعہ کے خطیب کا صحیح انتظام ہونا چاہیے اور جمعہ کے خطبات کے ذریعے ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کریں نوجوانوں کی اصلاح کا کام کریں نوجوانوں کی اسلامی تربیت کا کام کریں تو یہ ٹرسٹیان مساجد اور متولیان مساجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی مساجد میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشعاد کا مرکز اپنی مساجد کو بنائیں اسی طرح میں محترم آئیمہ اکرام سے گزارش کروں گا آئیمہ مساجد وہ اپنی مساجد میں پنج وقتہ نمازوں کی امامت فرماتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اپنے مقتدیوں کی اصلاح و تربیت کے فریضے کو انجام دیں خالی نماز پڑھا لینا اور اپنے حجرے میں چلے جانا نماز پڑھا کر کسی اور مصروفیات میں مشغول ہونا یہی کافی نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں اپنی ذمہ داریوں کو ائیمہ مساجد سمجھیں اور اپنے مقتدیوں کی اصلاح اور فلاح کا کام کریں یہ ائیمہ کی ذمہ داری ہے مساجد میں مساجد میں نوجوانوں کے لیے دین کی تعلیم کے مراقص قائم ہونے چاہیے مساجد میں لوگوں کے لیے درسِ قرآن کے حلقے قائم ہونے چاہیے مساجد میں لوگوں کے لیے درسِ حدیث کے حلقے قائم ہونے چاہیے مساجد میں تعلیم و تربیت کا کام ہونا چاہیے یہ ساری ذمہ داریاں ائیمہ کی بھی ہیں متولیانِ مساجد کی بھی ہیں اور ذمہ دارانِ مساجد کی بھی ہیں اور علاقے کے اہم دمہ داروں کی بھی ہیں کہ وہ اپنی مساجد کو ایک بہترین موڈل بنائیں بہترین موڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو اپنے سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ دس سالہ مختصر پیریٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے بیشتر حصوں میں اسلام کو پھیلایا دنیا کے بیشتر حصوں میں اسلام کی دعوت دی اور لوگ اسلام کے آغوش میں آئے اسلام کی اسلام میں داخل ہوئے تو اس لئے میرے بھائیوں ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی ذمہ داریوں کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے بَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمَ وَلْيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَا وَيُعْتُونَ الزَّكَا وَيُعْتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اللہ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں ایک دوسرے کے بحیخواہ ہیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کیا کرتے ہیں یہ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نماز کی پابندی رمضان ختم ہوا ہے تیہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے مسجدیں خالی نہیں چھوڑیں گے چھٹی پر نہیں جائیں گے سال بھر کے لیے مسجدوں کی طرف جائیں گے نمازوں کی حفاظت کریں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَا وَيُعْتُونَ الزَّكَا زکاة ادا کرتے ہیں وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جن پر انقریب اللہ تعالی کا فضل و کرم نادل ہوگا یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا رحم ہوگا تو میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں ہم سب مل کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں میں ماں سے گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا خواتین سے گزارش کروں گا وہ اپنے گھروں میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اپنے آپ کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں بے پردگی سے استناب کریں اور اپنے گھروں کو ایک اچھا اسلامی گھر بنائیں ایک اسلامی موڈل گھر بنائیں اپنے گھروں کو اور اللہ کے دین کو اپنے گھر میں نافذ کریں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو کی اچھی تربیت کریں ماں بچوں کی تربیت کا سب سے پہلا مکتب ہے سب سے پہلا مدرسہ ہے اس لئے ماں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور علاقے میں رہنے والے ذمہ داران قوم اور ذمہ داران علاقہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں متولیان مساجد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں علماء اور خطباء اور ایمہ اپنی دمہ داریوں کو سمجھیں جب مل کر کام ہوگا تو یقینر یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا بہترین اسلامی معاشرہ بنے گا ہم ہمارے کردار سے ہمارے گفتار سے ہمارے معاملات سے لوگ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ ہمیں دیکھ کر اسلام کے بارے میں صحیح رائے قائم کریں گے تو میرے بھائیوں جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ کام ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں ہمارے نوجوان دعی دین بنیں دعی اسلام بنیں مبلغ اسلام بنیں نہ کہ کسی ہیرو اور کسی ادھر ادھر کے آدمی کے پیچھے لگ کر اس کے حلیے کو اختیار کریں نہیں ہمارے نوجوانوں کو اسلام کا دعی اسلام کا مبلغ بننا چاہیے اور پھیل جانا چاہیے اللہ کی زمین پر اسلام کی دعوت کے لئے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کو محبت کا پیغام دینے کے لئے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لئے اس لئے نوجوان دین کا علم حاصل کریں دین کی تعلیم حاصل کریں خود اسلام کو سمجھے اور اللہ کے بندوں تک اسلام کی دعوت کو اسلام کے پیغام کو پہنچائیں آج اس موقع پر اور اس موسم میں یہی اتنا ہی کہنے پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ ہم اس کو بہت سمجھیں اور اس پیغام کو عام کریں اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے میں آج اس موقع پر پولیس ایڈمیسٹریشن انتظامیاں کے بھی شکر گزار ہوں جو یہاں انتظامات میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں انتظامات میں ہماری معاملت کرتے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کو بھی ہم تینکیو کہتے ہیں کہ انہوں وہ ہر سال عید الفطر کے موقع پر عید الادہا کے موقع پر ہمارے انتظامات میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور جو ان کی ذمہ داری ہے ان کی سرویس کے اعتبار سے وہ بھی ذمہ داری ادا کرتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں تو بارال ہندوستان کے شہریوں میں ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے درمیان ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا دین کو پیش کریں اور دین کی اصل کو دین کے محاسن کے ساتھ پیش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو باعمل مسلمان اور باکردار مسلمان بنا دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اللہ انا نتوصل لئیک بی اسمائک الحسنہ وصفاتک العلیہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیس برحمتی کا نستغیس برحمتی کا نستغیس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرًا کما حملتہو علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین فانسرنا علی القوم الكافرین فانسرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تضیغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوہب یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیس برحمتی کا نستغیث اللہم اسلح شبابنا اللہم اسلح نساءنا اللہم اسلح شبابنا اللہم اسلح اولادنا اللہم بدل احوالنا اللہم اسلح احوالنا یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علی النبی الكریم بلحمدللہ رب العالمین ایک دو اعلان سن لیجئے مسجد ابن تیمیہ جعفر آباد میں تعمیر کا کام ہو رہا ہے بیسمنٹ وغیرہ کا وہاں سے لوگ آئے ہیں ان کا تعاون فرمانے کی گزارش ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پانی کے پینے کا انتظام ہے پانی کی بوتلیں ساتھ لے لیں اور کوئی بھی شخص میدان میں پانی کی بوتل خالی کر کے نہ گرائے کوئی بھی شخص میدان میں پانی کی بوتل نہ پھیکے پانی کا استعمال کرنے کے بعد